ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشاء کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند اور کشاہ لوں گے آج ہم مکس اچار بنائیں گے جو کی گرمیوں میں جو سبجیاں آتی ہیں اس کا مکس اچار جیسے کی آم نیمبو ادرک لسن ہری میرچ آپ چاہیں تو کچھ اور بھی سبجی ڈال سکتے ہو چلیے شروع کرتے ہیں مکس اچار کیسے بنایا جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اس سے سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی نیمبو اور آم کا مکس اچار بنانے کے لیے یہ میں نے تین آم لیا ہے یہ چار سو گرام آم ہے چار سو گرام ہی میں نے نیمبو لیا ہے سو گرام کے قریب یہ لسن ہے جو میں نے کٹ کے اس کو چھل لیا ہے سو گرام ادرک ہے اور یہ سو گرام کے قریب ہی میری ہری مرچے ہیں تو یہ نکال کے میرے پاس سارا میٹیریل ایک کلو کے قریب ہو جائے گا ان میں سے گٹھلیاں بھی نکلیں گی تھوڑی اس کا ویٹ بھی کم ہو جائے گا تو تقریباً ایک کلو کے آس پاس یہ ہمارا میٹیریل ہے ساری سبجیوں کو اچھی طرح سے پہلے دھو لینا ہے اور پھر ان کو اچھی طرح سے سکھا لینا ہے اور ہری مرچوں کو تو آپ بہت اچھی طرح سے تھوڑا سا دھوب میں بھی سکا سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی موششر نہ رہے اس کے بعد ہم ان کو کٹ لیں گے یہ میں نے ساری سبجیاں کٹ کے رکھ لی ہیں یہ نمبو کے میں نے چار ٹکڑے کر لیے تھے اور چار ٹکڑے کر کے اس کے اندر سے بیج نکال لیے ہیں اور نمبو کے آپ جتنے بیج نکال سکتے ہیں جیدہ اچھا ہے نہیں تو بیج سے اچار تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے اور یہ آم کے بھی میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ لیے ہیں ہری مرچوں کے دو پیس کر لیے ہیں ادرک کو لمبا لمبا کٹا ہے اور لسن کو میں نے اسی طرح سے چھیل کے رکھ لیا تھا پہلے اب ہم ایک بول لیں گے جو بلکل سوکھا ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں بلکل بھی ہونا چاہیے اچھی طرح سے اس کو سٹریلائز کر لیں اور پھر ہم اس کے اندر جو نمبو کاٹے ہوئے تھے نمبو اور آم ساری سبجیاں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اس طرح سے میں نے آم کے جیدہ بڑے ٹکڑے نہیں کرنے ہاتھ سے آپ تو اتنے ہی چھوٹے ہو سکتے ہیں اب ہم اس میں ہری مرچے لسن ادرک سب ڈال دیں گے جو بھی آپ نے سبجیاں کاٹ کے رکھی ہیں وہ ساری ڈال دینی ہے یہ لسن بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اندر نمک ڈال لیں گے آدھا کپ کے قریب نمک ہے جو کہ ایک سو پچیس گرام کے قریب ہے یہ میں نے اچھی طرح سے بھر کے نمک کو اچھے دبا کے بھر کے رکھا تھا تو یہ ایک سو پچیس گرام نمک ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سیندہ نمک میں نے لیا ہے اچار میں ویسے اچھا سیندہ نمک ہی یوز کرنا چاہیے اب ہم اس میں دگی مرچ ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون کے قریب دگی مرچ ڈال دیں گے تین چمچ ہم اس میں دگی مرچ ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاں کی نمک جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے سارے نمک مرچ ڈال دیں گے مکس ہو جائیں آرام رام سے آپ اس کو سارے مسالوں میں مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاں کی جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دو سے تین گھنٹے تک ڈھک کے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے تب تک ہم مسالے کی تیاری کرتے ہیں یہ میں نے دو ٹیبل سپون پیلی سرسون جس کو میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا ایک ٹیبل سپون سانف ایک چمچ اجوین لے لیں گے ٹیبل سپون دھنیا سابو دھنیا لینا ہے ایک چمچ جیرہ اور ایک چمچ متھی دانا اور یہ میں نے دو تین جاویتری تھوڑی سی لی ہے چار پانچ لانگ تھوڑی سی دالچینی اور یہ کالی مرچ آدھا چمچ کے قریب ہے جس کو میں نے دردرہ پیس کے رکھا ہوا تھا ایک چمچ کلونجی آدھا چمچ ہینگ اور آدھا چمچ چھوٹی لچی کا پورڈر اب ہم مسالوں کو تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیں گے سارے مسالے ہم جو سابت مسالے ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے ان کو تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیں گے تاکہ اس کا موشن نکل جائے اور پھر اس کی خشبو بھی اچھی آتی ہے اگر سابت کالی مرچ ہے تو کالی مرچ بھی آپ اسی سمیس میں ڈال سکتے ہیں میری پہلے ہی دردری پیسی ہوئی ہے اس لیے اس کو میں نے نہیں ڈالا یہ سونف جیرہ جو این سب ڈال دیں گے اس میں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہلکا سا اپنے جیدہ نہیں بھوننا ہلکی سا گرم ہو جائے اور اس کی تھوڑی تڑکنے کی آواز آئے تو بس گیس بند کر دیں بس اتنا ہی مسالہ بھوننا ہے ہم نے اگر آپ زیادہ بھون لیں گے تو پھر اس میں کڑوپا نا جائے گا چار میں ٹیسٹ نہیں آئے گا بڑی ہے بس گیس بند کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھئے اس کو میں تھنڈا کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس میں اب میں نے لانگ اور وہ جاویتری وغیرہ سارے ڈال دیئے ہیں ان کو ہم گرائنڈ کریں گے تھنڈا ہو گیا یہ اب ہم اس کو مکسنگ جار میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ میرا گرائنڈ کر لیا سارا مسالہ اب ہم اس میں جو میرا باقی بچے مسالے تھے پیلی سرسوں کلونجی اور ہنگ سب کچھ ڈال دیں گے اسی میں علاچی بورڈر ڈال کے اس کو ہم نے مکس کر لینا یہ ہمارا اچار کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہمارے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں بلکہ ہمارے مسالے کو اچار کو رکھے ہوئے اور اس کو اب ہم ہلا کے دیکھیں گے دیکھئے اس نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے اس نے نمک نے سارا پانی چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب اس میں نمک اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم جو مسالے ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے ہوئے تھے سوکھے مسالے کھڑے مسالے سارے اس میں ڈال دیں گے اور ایک کپ بھر کے ہم نے تیل ڈال دینا یہ پیلی سرسوں کا تیل ہے تیل سرسوں کا ہی ڈال لیں آپ ویٹ میں سملو دو سو دھائی سو گرام کے قریب ہوگا ایک کپ بھر کے میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا جیسے مرچ کا رنگ تھوڑا سا کم ہے تو میں اس میں ایک چمچ دیگی مرچ اور ڈال دوں گی تو ٹوٹل ہمارے چار چمچ دیگی مرچ کے پڑے اور جو تیل بچا ہوا تھا وہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل بچا تھا سارا ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں اگر آپ نے اس کو جیدہ دے رکھنا ہے تو دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں سرکہ ڈال دیں گے اس سے اچار کی لائف بڑھ جاتی ہے اچار ہمارا یہ دیکھئے مکس ہو گیا سارا ابھی یہ کھانے کے لائک نہیں ہے اس کو ہم تین چار دن کے بعد ہی کھا سکتے ہیں تو کوئی کانچ کا جار لیں گے جو بلکل سوکھا ہو اس کے اندر ہم اس کو بھر کے رکھ دیں گے تو تین چار دن کے بعد یہ کھانے کے لائک بن جائے گا یہ ہمارا اچار مکس اچار بن کے تیار ہو گیا ہے ایک سالتہ کا پرام سے اچار کو رکھ سکتے ہیں اس سے اچار خراب نہیں ہوتا بعد میں ہی سرکا آپ نے ڈالنا ہے جب سارے مسالے اچار میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا اچار بن کے تیار ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو کانچ کے جار میں سوکھے جار میں بھر کے اس کو رکھ لیں گے اور دو چار دن کے بعد اس کو کھانے کے لئے تیار ہو جائے گئے بہت ہی بڑی اچار بن کے تیار ہوا ہے اس کو آپ پرانٹی کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ بہت چٹ پٹا اور بہت بڑی اچار بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کو میری یہ مکس اچار کی ریسپی اچھی لگے تو اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ بٹن کلک کرنا نہ بھولیں رائٹ ہینڈ پہ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز ریلیٹیز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ببلی کچن کا حصہ بن سکے thank you and have a nice day next ریسپی میں پھر ملتے ہیں